دوستو نمسکار میں ہوں آپ کا دوست بھیم سنگھ ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم پکسا لیپ سے کس پرکار سے ایک خوبصورت تھمڈیل بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے کیونکہ تھمڈیل ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اور آپ تھمڈیل بنا لوگے تو آپ کا آدھا کام ہو گیا تو کس پرکار سے ایک بہتر تھمڈیل بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں تو دوستو یہ جیسا کہ آپ کو یہ پکسا لیپ میں دکھائی دی رہا تو سب سے پہلے نیو ٹیکسٹ تو نیو ٹیکسٹ پر ہم کلک کرتے ہیں اور ایک لیتے ہیں ٹائٹل ہاو ٹو گرو ہاو ٹو گرو اب دوسری لائن لے لکھتے ہیں دوستو ہاو ٹو گرو آن یوٹیوب تو دوستو یہ ہم نے اس تھمڈیل کا ٹائٹل لیا آہ تیسرے لائن کے روپ میں ہم اور لکھ دیتے ہیں مست وچ آوری ون پرتک کو دیکھنا چاہیے یہ تیسرے لائن بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے دوستو تو اب دیکھئے دوستو یہ ہمارا ٹائٹل ہو گیا آپ کا کوئی بھی ٹائٹل ہو سکتا ہے تھمڈیل کا آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے اور آپ کا کتنا ہی کلک بیٹ ہو سکتا ہے آپ کی پسند کا ہو سکتا ہے میں ہی کدھان کے طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں دوستو تو اب یہ تھری ڈوٹ آپ کو دیکھائی دے رہی ہے اس سے سب سے پہلے آپ کو سیٹ کرنا ہے کہ آپ کو کس پرکار کا یہ بنانا ہے تو آپ کو ایم ایس سائز پہ جانا ہے اور ایم ایس سائز میں یوٹیوب تھمڈیل پہ ہم کلک کریں گے تو وہ سائز بارہ سو اسی انٹو سات سو بیس کی ویڈ دور ہائٹ سیٹ ہو گئی ہے سوڑا انپات نو تو یہ آپ کا سائز ہوگا یوٹیوب تھمڈیل کا دوستو تو اب اس میں دیکھئے دوستو یہ جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اس کو آپ چیک کرتے ہیں یا چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے دیکھئے ایک دو تین چار نمبر کا جو آئیکن آپ کو دکھائی دے رہا نیچے ہی نیچے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ آگیا اس پہ جیسے ہی کلک کیا تو بہت سارے اپسن نظر آرہے ایک نمبر پہ جو آپ کا نظر آرہے کلر تو کلر پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو اب دیکھئے کلر آپ بیک گراؤنڈ کا کوئی بھی کلر لے سکتا ہے یہ لے سکتے ہیں اس میں کچھ بھی کلر نہیں آئے گا لائن لائن آئے گی یہ بلیک ہو گیا وائٹ ہو گیا یہ ریڈ ہو گیا یہ لائٹ ہو گیا یہ بھی ڈارک ریڈ ہو گیا تو یہ بہت سارے دوستو کلر اب گریڈینٹس یعنی مکس کلر آپ کو لینا ہے تو یہ نیچے والا سیلیکٹ آپ کر سکتے ہیں اس پرکار سے آپ دوستو یہ بیک گراؤنڈ کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ہم کلر میں جا کر اور کوئی بھی کلر لے لیتا ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے ہم بلیک کلر لے لیتا ہیں تو ہم نے بلیک کلر لے لیا اب ہم انہیں جو لائن سے ہم نے جو لکھی ہے جیسے ہاو ٹو گرو یہ لکھی ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کے فونٹ ہم چینج کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں آپ دو نمبر کا نیچے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس میں بہت سارے اپسن ہیں دوستو تو اس میں ہم فونٹ پہ جائیں گے دوستو تو یہ فونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے فونٹ تو فونٹ میں دیکھیں بہت سارے اپسن ہیں دوستو آپ چاہے جتنے فونٹ اس میں کامل ہیں می فونٹ میں نے کچھ ہندی فونٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر رکھیں تو ان پہ بھی ہم جا سکتے ہیں ریسینٹ میں آپ نے ابھی کام میں لیا ہے ان پہ بھی جا سکتے ہو تو جو بھی آپ کا فونٹ جو کہ انگریجی میں ہم نے لکھا ہے تو انگریجی والے میں ہم جائیں گے تو جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ فونٹ آپ کام میں لے سکتے ہو دوستو تو ہم یہ فونٹ کام میں لے لیتے ہیں دوستو ڈیج کے نیچے ہے یہ تو آپ کو جو بھی پسند ہے فونٹ وہ آپ کام میں لے سکتے ہو تو ہم پھر وہی لے لیتے ہیں تینوں میں آپ الگ الگ بھی کام میں لے سکتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہم نے فونٹ تینوں میں سیٹ کر لیا دوستو اب اس میں دھوڑا باہر نکل رہا تو چھوٹا بھی اس کو آپ کر سکتے ہو تو یہ اب یہ فونٹ ہم نے لیا اب اس کو ہم بولڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو جو سٹائل ہے اُس میں جا کر یہ جو سٹائل ہے بھی لکھا ہوا ہے اس میں جا کر ہم اس کو بولڈ کر لیا اب آپ اس کو ٹیڑھا بھی کر سکتے ہو اس میں انڈر لائن والا بھی کر سکتے ہو ان کو ہٹھا بھی سکتے ہو تو ہم بولڈ لے لیتے ہیں اس کو اور اس کو بھی نیچ والی کو بھی ہم نے بولڈ کر لیا ہے تو دوستو تینوں لائنیں ہماری بولڈ لیٹر میں ہو گئی ہے تو اب آپ کو یہ جو لائن ہے ان میں آپ دیکھو سائز اگر آپ کو سیٹ کرنا ہے تو جیسے اوپر آ لگا سائز یہ کم زیادہ آپ کر سکتے ہو جو بھی چھوٹا کر سکتے ہو چھوٹا بھی کر سکتے ہو بڑا بھی کر سکتے ہو تو ہم یہ 97% اس کی سائز ہم نے رکھی ہے تو آپ اپنے پسند کی سائز اس میں تو اوپر والے کا ہم دوستو جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر چینج کرتے ہیں تو اسی اپسن میں آپ کو جانا ہے یہ اے والے میں اسی میں آپ کا کلر ہے تو کلر ہم یہ لے سکتے ہیں اس میں بلیک تو بیک گراؤنڈ آتا ارتھ نہیں ہے کوئی یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو کلر وہ یہاں پر آپ چوز کر سکتے ہو تو ہم نے شروعات میں ایک کلر لے لیا پھر دوسری لائن کا کلر بھی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں دوستو یہ لے لیا ہم نے وہی تیسری لائن میں بھی ایک پیارا سا کلر ہم لے لیتے ہیں جو کہ ہم نے لیا ہے گرین تو تینوں پرکار کے کلر یہ شیٹ ہو گئے تو دوستو کلر شیٹ ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر اور بھی دیکھو بہت ساری چیزیں اس میں آپ سٹائل لگا سکتے ہیں اور سب سائز سیٹ کر سکتے ہیں پیڈنگ کر سکتے ہیں کلر کر سکتے ہیں ٹیکسچر آپ اپیسٹی آپ اپیسٹی دیکھیں کم زیادہ اپیسٹی بھی اس کی ہو رہی ہے اور دوستو تو اس پرکار سے آپ اگر آپ کو ہائی لائٹ کرنا تو اپیسٹی اس کی بڑھا سکتے ہو پھل ہم نے کر رہے کیا 100% ماسک بھی لگا سکتے ہو یہاں پر روٹیٹ بھی کر سکتے ہو جیسے ہم نے یہ روٹیٹ اس کو آپ ٹیڑھا بھی کر سکتے ہو ایسے کر سکتے ہو کھڑا کر سکتے ہو الٹا جیسے ابھی آپ کو اچھا لگے تو آپ اس پرکار بھی کر سکتے ہو نیسے بھی کر سکتے ہو سیدھا ابھی ہم سیدھا ہی رکھ لیتے ہیں اس کو تو ایک دم اب پہلے والی پوزیسن میں لانا ہے تو اس کو آپ دیکھیں ایک دم سیدھا ہو گیا اوکی ہم اس میں کر سکتے ہیں سٹائل ہم نے کر لیا کروئے کروئے میں بھی دیکھیں ایسے اس کو موڑ سکتے ہو اوپر نیچے تو کروئے ہم کو نہیں کرنا اسی پوزیسن میں واپس لے آتے ہیں اب بیک گراؤنڈ دیکھیں دوستو اب کسی بھی ٹیکسٹ کے پیچھے اگر آپ کو بیک گراؤنڈ لگنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو انیبل کر دو تو انیبل جیسی کروگے تو آپ کی پسندیدہ بیک گراؤنڈ اس میں لگ جائے گا جیسے ہم واہٹ لے لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں جو کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پسند ہے تو وہ آپ بیک گراؤنڈ یہاں پر لگا سکتے ہو دوستو تو یہاں پر ہم نے یہ بیک گراؤنڈ لے لیا ہے چلی ہم یہ تھوڑا ہائلائٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں وائٹ بھی آپ لے سکتے ہو بیک گراؤنڈ تو چلی ہم یہ لے لیتے ہیں بلو بیک گراؤنڈ اب دیکھیں اس میں اور بھی سیٹنگ آپ کر سکتے ہو لیپٹ پیڈنگ یہ ادھر نکلے گا دوستو لیپٹ پیڈنگ میں دیکھیں دوستو ادھر آ جائے لائن رائٹ پیڈنگ میں یہ ادھر آ رہا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا بار نکالیں گے زیادہ نہیں اب ٹوپ پیڈنگ اوپر بھی نکل سکتا ہے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہو بیک گراؤنڈ کو تو ہم اب اس کو ہم نے تھوڑا چھوٹا کر دیا اب ریڈیس ریڈیس میں دیکھیں دوستو اس پیڈنگ کی کس پر دیزائن بدل گئی یہ چوکور ہو گئی یہ تھوڑا سا کونے اس کے مڑ گیا تو اس پرکار سے ہم بیک گراؤنڈ کا یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بیک گراؤنڈ کبھی اچھا لگتا ہے کئی بار آپ کی پسند ہے کس پرکار سے آپ لگاتے ہو بیک گراؤنڈ اب یہاں ایک بیک گراؤنڈ ہم نے اور لگا دیا اور اس کو تھوڑا باہر نکالا زیادہ نہیں نکالیں گے ہم تھوڑا ہی نکالیں گے اس کو بھی باہر نکالا اس کو تھوڑا چھوٹا کریں گے اس کو بھی چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہ اسی style یہ کر لیتے ہیں گول بھی کر سکتے ہو تو اس کو راؤنڈ سیٹ میں لیتے ہیں اس کو آپ بینا بیک گراؤنڈ کے بھی آپ کے کام میں اس کو لے سکتے ہو تو آپ کی پسند ہے کس میں آپ بیک گراؤنڈ لگاتے ہو کس میں نہیں لگاتے ہو وہ آپ کا نیجی معاملہ ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دوستو کس پرکار سے آپ نے بیک گراؤنڈ کام میں لیا تو ادھے کے style بیک گراؤنڈ الائن سٹروک دیکھیں سٹروک کتہ بڑیا لگتا ہے اس میں آپ کلر دوسرا لینا پڑے گا یہ آپ دیکھیں دوستو یہ سٹروک لگا سکتے ہو یہ سٹروک لگا یہ بلیک سٹروک تو دیکھائی نہیں دیکھا اس میں کیونکہ بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہے تو آپ کو پسند آئے جس کھل کر آئے وہ سٹروک آپ کو لگنا ضروری نہیں ہے چھوٹا پرسنٹیج رکھو گے تو زیادہ بڑیا لگے گا تو یہ سٹروک بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہو دوستو تو آپ خوبصورت سا thumbnail اپنی پسند کا یہاں پر بنا سکتے ہو مست باس دیکھیں یہ ایک دم ابر کے آگیا ہم سمپل سا ہی اس کو رکھیں گے سٹروک سیڈو بھی آپ لگا سکتے ہو سیڈو دیکھیں جیسے ہی کر ہو گیا تو اس پر اس کی چھایا کلر کلر چیک کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھایا اوپر جا رہی ہے تو اس کو zero کر دیکھتے ہیں ہمیں نہیں لگانی اچھایا inner shadow inner shadow بھی آپ اس میں لگا سکتے ہو یہ دیکھیں جیسے یہ آپ کو دیکھائی دے رہا یہ پر اس کو بھی ہم نہیں لگائیں گے embass یہ اور اگر دیکھیں اوپر نیچے ہو رہا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کتاب بڑھیا تو یہ 3D rotate بھی اس کو کر سکتے ہو دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا ہی کر سکتے ہو آپ اس کو یہ دیکھیں ایسا 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 دیکھیں ایسا ایموجی لگاتے ہیں دوستو ایک خوبصورت سی مسکراتی ہوئی تو یہاں پر how to grow on youtube سکتے ہو یہاں سے ایسا 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 یہ کچھ بھی کر سکتے ہو دوستو ایسا ایموجی نیشن ہے کہ آپ کو آنند آ جائے گا اپنا thumbnail بنانے میں تو آپ اپنا use کیجئے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں نیچے لیاتا ہوں تو اس پرکار سے آپ دوستو بہت ساری چیزیں آپ اس میں لگا سکتے ہو اور stickers بھی اس میں لگا سکتے ہو جیسے یہ لگا دیا آپ نے یہ چھوٹا سا ہے اس کو اپنے shape جہاں بھی یہ set ہو رہا ہے اس کو آپ کر سکتے ہو جیسے ہم نے یہاں کر دیا اس کو تو دیکھیں کہ کتا پیارا لگ رہا ہے اس کو بھی ہم lock کر سکتے ہیں تو دوستو اپنی پسند کا آپ thumbnail بنا کر اور اپنے ویڈیو میں upload کر سکتے ہو تو دوستو اس پرکار سے اپنا پسند دیدہ thumbnail بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر save کر سکتے ہو آپ save as image اور اگر آپ کو مانا لوگ کوئی چیز change کرنی ہے redo کرنا ہے اس کو تو یہاں پر یہ جو کو save کے نیچے یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ تو اس کو دبائے کے آپ واپس اس اس تیتے میں آگیا یہ جو ہمارا image ہم نے لی تھی تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو یہ lock unlock کر کے ہم واپس یہاں اس کو لے آئیں گے تو اس کو redo undo بھی آپ کسی چیز کو کر سکتے ہو تو دوستو یہ چیزیں آپ کو سیکھنے لائک ہیں تو اب save کرنے کے لئے save as image اور ہم jpg یا png جس میں بھی کرنا چاہیں png میں ہم کر لیتا ہیں اور یہاں پر دیکھیں dimension اس کا default ultra very high very high ہم ultra image یعنی بہت اچھ quality sd میں ہم اس کو save کریں گے تو save کی گیلری ہو جائے گا save بھی ہو سکتی ہے یہ تو آپ save اس کو کر لیں گے تو یہ آپ کا thumbnail ہماری گیلری میں save ہو چکا ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری گیلری میں چل کر تو چلیے دوستو ہم نظر دوڑا لیتے ہیں کہ save ہوا کی نہیں ہوا تو یہ ہمارا thumbnail یہاں پر save ہو چکا ہے تو دوستو اس کو آپ اپنا upload کر سکتے ہو منپسند طریقے سے تو اس پرکار سے بہت ہی پیارا اور خوبصورت تھے آپ thumbnail اپنا بنا سکتے ہو اس ہی پرکار کی جانکریاں میں روز لاتا رہتا ہوں دوستو ہمارے چینل اگر اچھا لگا ہے ہمارے جانکریاں اچھی لگی ہے تو سبسکرائب آپ سے کرئے گا تینکیو دھنیواد موسیقی